اسلام علیکم میرا نام ہے حارش شاہید آج ہم بات کر رہے ہیں میٹ شاپ بزنس کے لئے پوائنٹ آف سیل سافٹری کے حوالے سے اگر آپ کا میٹ شاپ ہے آپ کا بزنس ہے ریٹیل شاپ ہے جس میں آپ اپنا پی او ایس مینج کرنا چاہ رہے ہیں پوائنٹ آف سیل مینج کرنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ کی بلنگ ہوتی ہے انونٹری ہوتی ہے اکاؤنٹس مینج ہوتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں ڈیمو کس طریقے سے یہ ورک کرتا ہے سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم لاغن فارم پر ملٹیپل آپ یوزرز بنا سکتے ہیں یوزرز کو پرمیشن دے سکتے ہیں پرمیشن رائٹ سنڈاٹ کر سکتے ہیں یہ آگیا ہمارا مین مینیو اب یہاں پر ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں نیو آئٹمز کا اوپشن ہے سب سے پہلے آپ اپنے آئٹم ایٹم ایٹ کرتے ہیں اب فارجمپل میں ایک کڑری بناتا ہوں چکن کی ایک کٹیگری میں بنا لیتا ہوں مٹن کی اور ایک کٹیگری میں بنا لیتا ہوں لیم یعنی جو دمبے کا گوشت ہوتا ہے اور ایک میں کٹیگری بنا لیتا ہوں ایکسٹرا کی ٹھیک ہے میں یہاں سے تین کٹیگری میں بنا لیتا ہوں اب ان کے اندر میں ان کے آئٹمز ایٹ کر دوں گا چکن کے اندر میں نے ایٹ کر دیا فارجمپل چکن فل یعنی فل چکن جو ہے وہ کتنے کی ہے فارجمپل میں نے بتا دیا فل جو ہے وہ پندرہ سو روپے کی ہے کیجی ہاں آپ ڈالیچون، ایسے چھکن. مٹن کے ساتن پچاس رفی کی بل ایسے چھکن. ایسے چھکن کرتی۔ کوئی بل ایسے چھکن کرنے گا۔ ایک ساتن پچاس رفی کی ضرورت ہے۔ مٹن کچھ بچاس رفی کردھوں کہ مٹن کے ساتن پچاس رفی کی ساتن مٹن ہے۔ بل ایسے جو سیدنگ کی مٹن کا سطح ہے۔ اس کے بعد میں آجا ہوں گا سیلز کے اندر کاؤنٹر سیل کا اوپشن پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنا ٹچ اینیبل جو ہے وہ ونڈو آگئی ہے جس میں آپ کے اب چیکن پہ کلک کروں گا چیکن کے اندر سارے ایٹم آگئے جو میں نے ایڈ کیا مٹن پہ مٹن آگیا لیمپ کے لیمپ آجیں گے اب چیکن فل پہ میں نے کلک کیا دیکھیں پندرہ سور پہ پنچ ہوگا فل میں کوئی دو کے جی لے رہا ہے تو میں دو جیسے ٹچ کروں گا یہ دو ہو جائے گا میں یہی سے بھی کوئیٹیٹی چینج کر دکتا ہوں اور اس کو وہاں سے بھی کر دکتا ہوں اور مٹن کے اندر آگیا پہ میں مٹن بھی لے لیا ٹوٹل چار ہزار آٹھ سو کا بل بنا آپ کسٹومر کو میں پے بل کروں گا یا پہ میں پیمنٹ ریسیف کر لوں گا پہ میں کسٹومر نے مجھے پانچ ہزار رو پہ دیئے میں نے ریسیونگ میں ڈال دیئے دو سور پہ مجھے اس کو چینج دے دینے میں جیسے ہی کیش بل کروں گا تو یہ میرا ایک بل پرنٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو ہے وہ ریپورٹس میں ہوا جاتے ہیں سیلز کی تمام ریپورٹس آ دیوں گی پورے دن میں آپ نے کیا کیا سیل کیا آپ دیکھیں میں پوری سیل کی ریپورٹ آتی ہے اس کو میں پرنٹ کرتا ہوں تو یہ پرنٹ فارمیٹ میں آجے گی کہ چکن میرے پاس کتنی سیل ہوئی ہے مٹن کتنا سیل ہوئی ہے لیم کتنا ہوئی ہے ایکسٹر کتنا ہوئی ہے اس طریقے سے آپ کی اس میں انیونٹری بھی مینج ہوئی ہے انیونٹری کس طرح مینج ہوگی وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اچھے یہ ڈیش بورٹ پر بھی آپ کو سیلز اپڈیٹ ملتی رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اب اس میں آپ پرچیز اپنی ڈال دیں گے فور ایسے میں یہ پرچیز ڈالتا ہوں میرا یہ وینڈر ہے اس سے میں چکن پرچیز کرتا ہوں فردن میں نے بتا دیا میں اس سے سو کے جی چکن لے لیا اور پر کیجی کا ریٹ مجھے ملا ہے فور ایسے میں چکن آگئی اس کو میں نے سیف کر دیا اب جب میں اپنے انیونٹری میں جاؤں گا اپنا ریپورٹ چیک کروں گا سٹاک کا اب آپ دیکھ سکتے ہیں چکن فل سو کیجی میں نے لی تھی دو کیجی ابھی ہم نے سیل کی تھی نائنٹی ایٹ کیجی میں پر بیلس میں رہ گیا اس طرح آپ کا سٹاک چلتا رہے گا سٹاک کا لیجر چلتا رہے گا بغیتہ سے انیونٹ آپ کو پتا چلتا رہے گا کتنا آپ کے وقت سٹاک آیا کتنا آپ کے وقت سٹاک گیا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس یہاں میں پروفٹ این لاؤس ریپورٹ آ جاتی ہے آپ کو پتا چلتا رہے گا جو آپ نے آج چکن سیل کی ہے اس نے آپ کو اکیس سوڑ کا پروفٹ ہوا ہے پھر مٹن آپ نے جو سیل کیا اس پر اٹھارہ سوڑ کا پروفٹ ہوا ہے اس طریقے سے آپ کے پاس باقی ریپورٹ آ جاتی ہیں لیجر کی ریپورٹ آتی ہیں آپ کو یہ پتا چلتا رہے گا کتے آپ نے کپ کپ چکن خریدی تھی تو اس کا پورا وینڈر کا حساب کتاب آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ سٹاک کا لیجر پتا چلتا رہے گا اکاؤنٹس کے لیجر پتا چلتا رہے گا یہ پورا کمپلیٹ ہمارا میٹ شاپ کے لیے کمپلیٹ سوفٹر بنا ہوئے اگر آپ کو ہمارا سوفٹر پسند آ رہا ہے دسکرپشن میں ہمارا نمبر لکھا ہوئے آپ ہمیں واتس اپ بھی کر سکتے ہیں ہم سے ڈائریک کانٹیک بھی کر سکتے ہیں آج ہی ہم سے کانٹیک کیجئے اللہ حافظ